پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام چودہ اگست یوم آزادی کے حوالے سے پیغام ٹی وی کے خصوصی پروگرام قدم قدم آباد میں آپ کا مذبان عدیل احمد آزاد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین پاکستان کا قیام مسلمانان ہند کے لیے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام تھا پیغام ٹی وی جس طرح دعوت و تبلیغ کے بہترین پروگرام اپنے دیکھنے والوں کے لیے پیش کرتا ہے بلکل اسی طرح اس کا دل عالم اسلام کے لیے بھی دھڑکتا ہے معاملہ حرمین شریفین کے تحفظ کا ہو کشمیر فلسطین برما عراقان کا ہو یا خود پاکستان کا پیغام ٹی وی اور اس کے منتظمین تقنیقی ماہرین سکولرز اور معاونین سبھی کی نیک خواہشات احساسات تمنایں اور دعائیں عالم اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ رہتی ہیں سو چودہ اگست کے حوالے سے یوم آزادی کے حوالے سے پاکستان کے وجود کے حوالے سے ایک خاص پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو عالم اسلام کے نامور علماء کرام ہوں گے مہمانوں کا تعرف میں آپ کے ساتھ کراتا چلوں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا جی جمال محمد خان صاحب آپ ہجرت کے دنوں کے چشم دید گواہ ہیں آپ نے پاکستان کو بنتے دیکھا اور اس دور کے تمام حالات جو پیش آئے آپ نے وہ دیکھے ہمارے دوسرے مہمان ہیں عالم اسلام کی نابغہ شخصیت استاذ الاساتذہ قابل صد احترام جناب پروفیسر محمد یحییٰ صاحب ہمارے تیسرے مہمان ہیں معروف عالم دین پیغام ٹی وی کے سینئر انکر پرسن جناب سید محمد جنید غزنوی صاحب بہت شکریہ سر آپ احباب کی تشریف آوری کا سب سے پہلا سوال جو میں کرنا چاہوں گا وہ قائد آزم کی تقریر کے حوالے سے ہے اسے پہلے کہ میں معزز مہمان سے سوال کروں وہ تقریر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی پیش کر دی جائے مسلم یونیورسٹی علی گرڈ آٹھ مارچ انیس سو چوالیس میں قائد آزم کا یہ خطاب ہے آپ نے اس روز فرمایا پاکستان اسی دن وجود میں آگیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے وطن نہیں اور نہ ہی نسل ہندوستان کا پہلا فرد جب مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا بلکہ جدا گانا قوم کا فرد بن گیا ہندوستان میں ایک نئی قوم جو مارز وجود میں آئی وہ اس کا فرد بنا شکس اب کیا فلسفہ ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی اس بات میں پہلا مسلمان جس روز ہندوستان میں ہوا اسی دن پاکستان بن گیا دیکھئے اس ساری اللہ کی مخلوق جو ہے خاص طور پر زمین میں زمین پر سب سے اہم انسان ہے اور زمین اور اس کے سب وسائل اسی کے خدمت کے لئے ہیں جب ایک شخص کسی خاص نکتہ نظر کو اپنا لیتا ہے تو اب یہ اس کا حق ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اس نکتہ نظر کے مطابق زندگی گزار سکے قائد عظم اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ایک شخص نے جو پہلے جو کچھ تھا جس میں اللہ کا تصور پر واضح نہیں تھا حساب کتاب کا تصور پر واضح نہیں تھا چوت چھات تھی ان انسانوں سے نفرت اور ان کے استحصال کا سلسلہ چل رہا تھا اور اسی کو سب نے قبول کر رکھا تھا انسانیت کی تظلیل ہو رہی تھی یہ سب کچھ اب ہو رہا تھا تو اس زمانے میں جس شخص نے جیسے قائد عظم نے فرمایا کلمہ توحید کو اپنا لیا تو اس دن سے ایک ایسا فرد سامنے آ گیا کہ جو باقی جو لوگ پہلے اس وقت موجود تھے وہ لوگوں سے مختلف تھا ان سے اور واقعی اگر کلمہ توحید کی بنیاد اس کو دیکھا جائے تو اس میں نہ انسانیت کی تظلیل ہے نہ استحصال ہے سب کے سب اللہ کے بندے ہیں سب کے حقوق ایک جیسے ہیں سب کے کے لیے نعمت اللہ کی جو ہیں وہ ایک یقصہ اوہیہ ہونی چاہیئے مواقع سب کے ایک جیسے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بنیادی حقیقت ہے کہ اللہ ہی سب چیز کا کارساز ہے وہی رب ہے وہی پیدا کرنے والے ہے اور اس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان جو چیزیں نہیں جانتا اپنی زندگی کے حوالے سے اللہ نے وہ بھی بتائیں یہ بے مقصد نہیں ہے اور اللہ تبارک یہ جو اس دنیا میں ہے محلت یارزی ہے اور ازمائش کے لیے ہے اصل زندگی اس کی اس کے بعد شروع ہوگی اور اس میں یہاں کے اچھے عملوں کا اصل ریوارڈ ملے گا یہاں بھی وہ اچھے عمل بہت خوبصورت تبدیلیاں لاتے ہیں لیکن سب سے بڑا جو اسے انام ملے گا ان کا وہ اس کے بعد ہوگا تو یہ ایک بالکل مختلف بات ہے اس سے جو پہلے تھی تو یہ ایک نئے نئی قوم یعنی ایسے افراد کے مجموعے کا آغاز ہے پہلا فرد کہ جو جو کچھ اس وقت تک ہو رہا تھا اس سے مختلف طریقے کی زندگی گزاریں گے اور جو خطہ زمین ان کو ملے گا اس میں مختلف قسم کی تحضیب ہوگی اور مختلف قسم کے کام ہوں گے اور ظلم و ستم نہیں ہوگا اس کی طرف اشارہ کیا ہے قید عظم اس سے ایک امتیاز بھی ان کے لئے بن جاتا ہے کہ کلمہ توحید ایک طرف اللہ وحدہ لا شریک کا ماننے والا اور دوسری طرف سارے جو ہیں وہ باطل طبقات کے لوگ اور مختلف معبودوں کو پوجھنے والے ایک یہ امتیاز بھی ہے یہ امتیاز بھی ہو گیا اور وہ جو معبود ہیں دیکھئے ان کے حوالے سے بھی وہ ایک ایسی صورتحال ہے معبود بھی اپنی مرضی کے چن لیے گئے ان کو اپنی مرضی سے مختلف کردار سنپ دیا گئے ان معبودوں میں کالی دیوی بھی ہے کہ جو خوشیت سے ہوتی ہے کہ انسانوں کا خون بھائے جائے دیکھئے نا یہ جو کچھ تھا اس میں انسان کے ساتھ جو زیادتی ہوتی تھی اور انسان کا جیسے استحصال ہوتا تھا اس میں لکشمی بھی ہے جس کا مقصود ہی ہے کہ پیسے کٹھے کیا جائیں ظاہر ہے کہ وہ غریبوں کی جیب سے نکل کے کسی کو اور امیر کریں گے عام لوگوں کے ہاں سے نکلیں گے تو کسی کے ہاں ڈھیر لگے گا ان کا یہ یہ سب کچھ ہے تو یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے برعکس آغاز ہو گیا ایک نئی سوچ کا اور اس نئی سوچ سے جو وابستگی ہے اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ فرق سارا کا سارا دو تہذیبوں کے درمیان واضح بھی ہے اور آدات و اتوار تک میں واضح ہے مجھے اگر اجازت دیں میں بھی کچھ یہ بلکل جیسے پروفیسر نے فرمایا یہ اصل میں جو قائد عظم یہ بات کر رہے ہیں یہ جو چودہ سو سال پہلے ان کے آقا ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دنیا کے سامنے دیا تھا یہ اسی کو دہرہ رہے ہیں جسے علامہ اقبال نے حسن زبسرہ بلال از حبش سحیب از روم زخاک مکہ ابو جہل این چے بلجبیست یعنی حسن بلال سحیب کوئی ادھر سے ہے کوئی ادھر سے ہے کوئی ادھر سے ہے لیکن ایک نکتہ وحدت ان کے اندر موجود ہے وہ سب ایک لڑی ایک تسبیح کے دانے ہیں وہ سب ہمارے ہیں وہ ایک ہیں اور یہ آدمی جو ہماری زبان بولتا ہے جو ہماری زمین پہ رہتا ہے جس سے ہماری قرابت داری ہے وہ ہمارا نہیں ہے اینچے بلجبیست یہ کیسی حیرانی کی بات ہے تو وہ قائد اعظم وہی بات دور آ رہے ہیں جیسے حضور اقدس علیہ السلام نے رنگ نسل زبان کے بتوں کو گرایا تھا آپ علیہ السلام نے صرف لات کو نہیں گرایا منات کو نہیں گرایا حبل اور ازدہ کو نہیں گرایا آپ نے جو رنگ اور نسل کے بت تھے آپ نے ان کو بھی دھڑام سے زمین پہ گرا دیا تھا کہ جو اس فکر کا اس نظریہ کا ہے وہ ہمارا ہے اس کا رنگ کچھ ہی کیوں نہ ہو اس کی زبان کچھ ہی کیوں نہ ہو وہ کسی خطے میں کیوں نہ بستا ہو اسی چیز پہ تو مکہ والوں سے لڑائی ہوتی تھی وہ سب تو اپنے تھے لیکن وہ مدینہ والے اصل میں اپنے تھے جو اس فکر پہ قائم تھے یہ جو اپنے رشتے دار تھے اپنی زبان اپنے محلوں میں رہنے والے یہ سب غیر ہو گئے تھے تو یہ بات اس کو اس سے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ قائد عظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو جو اس فکر پہ عمل پیراہ ہوگا وہ ایک ہوگا چاہے زبان ہم سب ایک جیسی بولتے ہوں لباس ایک جیسے پہنتے ہوں فضا ایک جیسی ہوں اور جو اس پہ کاربند نہیں ہوگا وہ غیر ہوگا اس کا مطلب شیخ صاحب خوبصورت بات یہ نکتہ اتحاد ہے سب کے لیے اس میں ایک نکتہ اتحاد اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف زبانوں کے لوگ مختلف کلچر کے لوگ جب اس نظم میں آئیں گے تو ایک ہو جائیں گے المسلم کلبنیان المسلم یہ نہیں ہے پنجابی عربی ترکش المسلم کلبنیان مسلمان ایک دیوار کی طرح ہیں ان کی زبانیں وغیرہ تو بہت پیچھے فکر نظریہ وہ میرا مالک ہے حضور اقدس علیہ السلام میرے قائد ہیں آخری قائد میرے لیڈر ہیں یہ وہ نکتہ اتحاد ہے نکتہ وحدت ہے جو اس کو مان لیتا ہے وہ کہیں بھی ہو وہ ایک دیوار کی مانند ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ایک نہایت معزز مہمان موجود ہیں بزرگ بابا جی جمال محمد خان صاحب ہم ان کی طرف آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے بابا جی جب ہجرت کی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی اور حالات کیا تھے وہ اس وقت ہماری عمر چوبیس سال تھی جب پاکستان میں ہم وہاں سے چلے ہیں تو چوبیس میں سال میں تھی میں تو حالات اس وقت بہت خطرناک تھے مسلمانوں کی جان کو خطرہ تھا اس وقت بچہ بچہ اس وقت ڈرہ ہوا تھا ہر مسلمان کے لیے زندگی بچانا مشکل ہو گیا آپ نے وہ سفر کس طرح کیا ہم وہاں ہندووں نے ہمیں مارنے کے لیے گیر لیا تھا ماترہ کیا آپ ہندوستان کے کس علاقے سے پانی پت کے پاس گاؤن تھا ڈاہار پانی پت کے بزاپات میں تو وہاں دشمنی تھی پہلے سے ہی ہندووں کے مسلمانوں کی تو وہ ہمیں مارنا چاہتے تھے مسلمانوں کو تو انہوں نے بہت سارے علاقے میں منادک راگر کے مسلمانوں کو گھیر لیا تھا سب ہندو وہاں چاروں طرف آگے تھے ان کو مسلمانوں کو گھیر لیا تھا ہمیں کہ ان کو سب کو ماریں گے تو وہ گریب تھے سب کی جان کو خطرہ تھا تو یہاں سے اللہ نے ہمیں زندگی دینی تھی پاکستان کی میلیٹری وہاں سے ہمیں نکال کر لائیے پاپنی گاڑیوں میں لیکھ پھر ٹرین میں ہمیں چڑھایا ٹرین میں تین مورچے لگائے ہوئے تھے ایک مورچہ آگے تھا ایک بیچ میں تھا ایک آخر میں تھا پاکستانی پھونچی تھے وہ ٹرین میں مورچے تھے خطرہ تھا کہ یہ حملہ ہو کر کہ ان کو مار نہ کر دیں تو ہماری ٹرین جو ہاں وہ امرتھر بھی نہیں رکی تھی کھڑی نہیں ہوئی تھی پہلے اعلان ہو گیا تھا کہ سب دروازے بند کرو خطرہ حملے کا خطرہ ہے تو سب دروازے ٹرین کے بند کر دیئے تھے اپنی جان بتا لیے تو یہاں بڑی تیزی کے ساتھ انہیں نے ٹرین گزاری ہے مسلمان ڈریابروں نے اور مسلمان فوجیوں نے ٹرین گزاری ہے تو جس وقت اٹاری آئے وہاں نے جنڈہ دیکھا پاکستان کا تو اللہ کا شکر عطا کیا پھر پاکستان کی وہ ہمیں نکال کے لائی ہے وہاں تاکہ یہ بچ جائیں اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سوال میں بھی کر لوں کہ آپ نے فرمایا کہ ہندووں اور مسلمان کی دشمنی چلی آ رہی تھی تو کیوں تھی دشمنی اس لیے کہ ہم مسلمان تھے نہیں وہ ایسا وہ تھا کہ ہندووں کی گائے جو تھی جنگل میں گلتی سے ہمارے گاؤں میں جنگل میں آگی تھی وہ گائے تھی پرانی یعنی ہندووں کی پرانی نہیں تھی ہندووں کی یعنی پرائی گائے تھی وہ مسلمان لڑکوں نے چھام کو جبہ کر لی جبہ کر اس کا گوش کھا دیا ان کی وہ مقدس ہے گائے جو ہے ہندووں کی وہ اس کی ماتا ہے جی بابا جی ہم آپ کی بات مزید سنتے ہیں اگلی بریک میں ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمہ ہوتی وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور اپنے مہمانوں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شخص اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اس حوالے سے ایک نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور پوری اس وقت کی مسلم قوم اس نعرے کے پیچھے جمع ہو گئی تھی کیا فلسفہ ہے اس میں جادو ہے جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی جادو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت ہے لا الہ الا اس کے پیچھے حضور اقدس کی محبت ہے یہی وہ سب سے بڑا جادو ہے جو ہمارے سڑ چڑھ کے بولتا ہے یہی وہ جادو ہے جس کی وجہ سے اغیار اور دشمن خائف رہتے ہیں اس جذبے کی وجہ سے تو یہی وہ جذبہ تھا جو برے صغیر میں ہندو اور مسلمانوں کے کچھ عرصہ اکٹھا رہنے کے تجربے کے بعد جو آپ نے قائد عظم کی تقریر کا اقتباس ابھی پڑھا تھا وہ بھی یہی چیز تھی مسلمان یہ سمجھ چکے تھے کہ ہماری راہیں مختلف ہیں ہماری راہیں مختلف اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام یہ تقاضی کرتا ہے کہ ایک خاص طرح کی زندگی ایک خاص دھب سے زندگی گزاری جائے یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ اس جس طرح حضور اقدس علیہ صلی صلی علیہ سلام ہمیں زندہ رہنے کا طریقہ بتا گئے ہیں کیونکہ یہ جو اسلام ہے اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لینے واہ دی ہے کہ یہ اپنے نفاظ کے لیے ایک ریاست اور ایک اقتدار کو چاہتا ہے قرآن مجید اور حضور اقدس علیہ صلی 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 علیہ 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 جو عملا موطل ہو کے رہ جاتے ہیں جب تک ایک ریاست نہ ہو جب تک اقتدار نہ ہو آپ دیکھیں انبیاء کی تاریخ دیکھ لیجئے بہت سے انبیاء نے اسلامی ریاستیں قائم کرنے کی کوشش کی کچھ نے قائم بھی کی حضرت دعود حضرت یوسف حضرت موسیٰ اور خود حضور علیہ صلی علیہ مدینہ منورہ میں یہ اسی وجہ سے تھی کہ وہ احکامات دیکھیں جتنا معیشت کا نظام ہے اگر آپ کے پاس ریاست اور اختیارات نہ ہو آپ اس کو کہا نافذ کریں گے جتنے اسلام کے عدالتی قوانین ہیں جتنے اسلام کے تجارتی قوانین ہیں ثقافت کی پالسی ہے میڈیا کی پالسی ہے جب تک ریاست اور اختیار نہ ہو آپ ان کو نافذ کہا کریں گے تو یہ نعرہ یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ کہ جتنے بھی اسلام نے نظام ہمیں عدالت کہ ہم پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم لا الہ اللہ ہم وہاں صرف اللہ کا دیا ہوا نظام نافذ کریں گے اور یہ وہ نعرہ تھا اور اس چیز کا اظہار یہ نعرہ کرتا تھا اور مسلمانوں میں ایک ترب تھی کہ ہم اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سمجھ تو بات اب کچھ اور وہ چلی تھی ایک زمانے میں تو مسلمان خود حکمران تھے انگریز کے آنے سے پہلے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ تو پالسی خود بناتے تھے اور نافذ کرتے تھے اب انگریز جو ویسٹن ڈیموکرسی ہے اب انگریز وہ ویسٹن ڈیموکرسی یہاں پر نافذ کر رہا تھا اور لگتا ہے یہ تھا کہ چھوڑ کے جائے گا اور یہ ویسٹن ڈیموکرسی کہتی ہے کہ اکاون فیصد سو فیصد ہوتا ہے اسی کی بات سنی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو وہ مجورٹی متحدہ برسغیر میں نہیں تھی اگر وہ ویسٹن ڈیموکرسی چلتی ہے انگریز چھوڑ کے جاتا پھر تو پالسیز ہندو ہی نے بنانی تھی اور ہندو نے ظاہر ہے پالسیز ہماری مرضی کے مطابق اپنی ترجیحات کو سامنے رکھنا تھا تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم اس نظام میں کٹھے نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم اپنے طرز شخص ہندووں کی کسرت کانگریس میں بھی رہی پھر اس کے بعد پورا ہندوستان ہی انہیں کے زیرے نگی رہا پھر پاکستان بننے کے حوالے سے اپنوں کی بھی مخالفت انگریزوں کی بھی طرف داری پھر بھی پاکستان بن گیا کیسے ہو گیا یہ دیکھئے بات یہ ہے وہی بات جو قیاد عظم نے کہی تھی لا الہ اللہ اس سے وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر کسی اور قوت کی پروہ بھی نہیں کرتے اللہ کے دین کا جو تقاضہ ہوگا یا اس کا جو حکم ہوگا یا اس نے جو راستہ دیا ہے مقرر فرمایا ہے اس کے مطابق چلنے کی جو بات ہوگی تو حقیقت میں یہ اپنے مقصد پر جمع رہنے کی بات ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کو نہ چھوڑنے کی بات ہے اس میں اللہ نے مدد کی کہ فکری میدان میں بلکل آخری دور کی بات کر رہا ہوں اگرچہ پہلے تو بہت زیادہ تھے فکری رہنما جنہوں نے اسلام کے حوالے سے لوگوں کے ذہن بنائے اور ان کو یہ بات سمجھائی کہ مسلمان کی حیثیت سے ان کے مقاصد کیا ہیں معاشرتی مقاصد بھی کیا ہیں اور عبادت کے حوالے سے بھی کیا ہیں لیکن بالکل آخری دور میں اسی حوالے سے جس شخص کی فکری جس ہستی کی فکری رہنما یہ میں ملی ہے وہ اللہ میں اقبال ہے تو اقبال رحمہ اللہ نے ان تمام باتوں ہوتی کہ ایک جگہ جو لوگ رہ رہے ہیں جیسے انہوں نے مشیر بھی پڑا کہ زمین تو ایک تھی مکہ کی لیکن اس زمین میں ابو جہل بھی تھا اور ابو جہل کو یہ منظور نہیں تھا کہ جس اللہ کے گھر کے سائے میں رہ کے وہ کھاتا ہے اور خوف سے محفوظ رہتا ہے اسی اللہ کے دین نافذ ہو جائے اس کو منظور نہیں تھا تو یہی وہ ساری بات تھی جس پر اللہ میں نے سمجھائی اور مسلمان اس بات کو سمجھتے تھے کہ آج کل کے کچھ بزام خیش جو مفقر بنے ہوئے ہیں ان کی بات چھوڑی ہے مسلمانوں کی اکثریت ہمیشہ سے اس بات کی قائل بھی تھی اور ان کو اکتھا بھی اسی بنیاد پر کیا گیا اس بات کی قائل تھی کہ مسلمان جو ہے اس کی زندگی کا مقصود دوسروں سے مختلف ہے اور وہ اللہ اور اس کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کے اردگرد گھومتا ہے سارا نظام ان کا اسی کے بطابق ہے مسلمان اس کو جانتے تھے تو لا الہ اللہ نے ان کو ایک کٹھا کر دیا اور اس تحریک کی کامیابی ایک لحاظ سے دلیل بھی ہے اس بات کی کہ اگر سچائی سامنے ہو اور سچائی کے لیے ہم سب جڑ جائیں اور جڑنے کے بعد اپنے راستے کو چھوڑنے پہ آمادہ نہ ہوں اپنی منزل کی طرف بڑھتے جائیں تو یقیناً کامیابی ملتی ہے ہمیشہ یہی رہا آئندہ بھی یہی ہوگا اب بھی ہمارے پاس یہی راستہ ہے شایخ صاحب قیام پاکستان سے پہلے اس خطے میں مسلمانوں کی ایک لمبی تاریخ ہے مسلم حکمرانی کی ایک لمبی تاریخ ہے غوری غزنوی لودی بلبن تغلق تو اس خطے میں جو مسلمانوں کی حکمرانی کی تاریخ ہے ذرا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ رہنمائی فرما دیجئے مسلمانوں کی حکمرانی کی تاریخ ایک چھے سو دس کے قریب باران کے قریب محمد بن قاسم اور ایک ہزار ایک شاید محمود غزنوی ایک یعنی شمال کی طرف سے اور دوسرے دیبل سندھ کی طرف سے عرب کی طرف سے آئے تو پہلا تو یہ کہ محمد بن قاسم کی جو آمد ہے یہاں بھرہ صغیر میں وہ خود ایک اسلامی حمیت اور اسلامی غیرت کا ایک پیغام ہے جس مقصد سے محمد بن قاسم یہاں آئے تھے بھیجے گئے تھے کیونکہ مسلمان عورتوں کو کچھ لوگوں کو قید کر لیا گیا تھا اور ان کی فریادیں وہاں پہنچ رہی تھیں خلافہ تک اور انہوں نے اسلامی حمیت کیلئے پھر دکھ یہ وہی بات ہے یہ برے صغیر کے بسنے والے لوگ ہیں وہ عرب ہیں لیکن کیونکہ ہم ایک دور میں بدھے ہوئے ہیں ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے اس پہ انہوں نے وہاں سے بہت بڑا فاصلہ اور اس دور میں وہاں سے بحری جہازوں پر یہاں تک آنا پھر آگے لگنا تو یہ خود ایک اسلامی غیرت کا پیغام ہے اور اس کے بعد محمد بن قاسم نے یہاں پر جس طرح حکومت کی ہے اس کی بہت زیادہ تفصیلات تو ہمارے سامنے نہیں ہیں تاریخ میں لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کہ اتنے عدل سے اور انصاف سے اس نے حکومت کی کہ ہندووں نے اس کے بت بنا لیے تھے اور اس کی پرستش شروع کر دی تھی کہ یہ ایسا آدمی تھا ایک ہندو رائٹر ڈاکٹر تارا چند صاحب نے ہندوستانی تہذیب پر مسلمانوں کا اثر اسلام سے کتاب لکھی اور یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں اس کا ذکر کیا انہوں جی کہ اس کے اخلاق سے اتنے متاثر تھے اور ایسے عدل سے اس نے وہ باہر سے آیا تھا یہاں پہ ظاہر ہے کہ اگر اسلامی تاثب اس میں ہوتا تو وہ ہندووں کے ساتھ اس طرح پیش آتا کہ بعد میں وہ ان کے لیے مبغوظ ہوتا اور ایک ولن ہوتا لیکن اس کو ہیرو کی طرح انہوں نے سمجھا اس انصاف ایک سے زیادہ دفعہ یہاں آیا لیکن پنجاب تک تو معاملہ تھا لیکن اس سے آگے برے صغیر میں کوئی ایسی اسلامی حکومت کی داغ بیل نہیں ڈالی جا سکی مضبوط مستحکم بلکہ تھی نہیں یہ اس کے بعد پھر شہاب الدین غوری شہاب الدین غوری کی جو اپنی سیرت اور زندگی ہے وہ خود ایک عظم کی اور حمد کی داستان ہے وہ ہم اپنے سٹوڈنٹ لائف میں اس کی جب تاریخ پڑھتے تھے تو خاص طور پر میرے ذہن میں جو آپ نے پوچھا غوری کا ذکر آیا فورا فلیش آیا ہے اس واقعے کا وہ یہ تھا کہ پرتوی راج ایک بار شہاب الدین غوری کو اس سے شکست ہوئی تھی اور وہ شکست کھا کے واپس چلا گیا تھا افغانستان تو وہ کہتے یہ ہیں کہ شہاب الدین غوری نے ایک تو بہت سخت سرزنش کی اپنے سپاہ سالاروں کی کہ تم وہاں سے بھاگائے ہو میں تمہاری صورتیں نہیں دیکھنا چاہتا دوسرا اس نے ہر طرح کا عیش آرام اپنے اوپر حرام قرار دے دیا اور یہاں تک کہ اس نے بستر پہ سونا چھوڑ دیا اور اس نے یہ کہا کہ میں پلنگ پہ اس دن لیٹوں گا جس دن میں اپنی شکست کا بدلہ لوں گا پھرنہ میں اب بستر پہ سونے والا نہیں ہوں اور پھر ایک سال تیاری کرنے کے بعد وہ یہاں آیا اور پھر توی راج کو شکست فاش اس نے دی وہ خود ایک ایسی تاریخ ہے اس کے بعد پھر خاندان غلامہ ہے پھر سادات ہیں اور پھر آگے لدھی ہیں اور پھر آگے ہماری مغل سلطنت ہے اور بہادر شاہ زفر تک اس کا ہے میں اگر ایک اجمالی سی بات کروں تو وہ یہ تھی کہ ان عدوار میں یہاں کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ اور رویہ تھا ان حکمرانوں کا کہ یہاں کبھی کوئی ایسی شکایت پیدا نہیں ہوئی ان کے عدل کے لوگ مطرف تھے خاص طور پر ان کی دینی رواداری یہاں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی آدمی ہندو کو زبردستی مسلمان کر لیا گیا ہو ایسی چیز ان کے عدل کی بڑے زخیم ابواب ہیں ہماری تاریخ کے کہ کس طرح یہ عدل کیا کرتے تھے اور کیسا نظام حکومت مساویانہ نظام اور کیسے انہوں نے نظام قائم کیا بڑی خوبصورت گفتگو ہماری سید صاحب سے جاری ہے یہاں ایک وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے سے جب ہم واپس لوٹیں گے تو سید صاحب سے پوچھیں گے کہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ کبھی یہاں پر برے صغیر میں مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت یا سلطنت قائم نہیں ہوئی مختلف خاندان جو حکمران رہے ان کی کیا حیثیت تھی حکمران کی اور بابا جی سے بھی سوال کریں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد حاضر وقفے بابا جی جب آپ نے حجرت کی اس دور میں مسلمانوں پر ہندووں نے جو مظالم ڈھائے ذرا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ہندووں نے مظالم بہت ڈھائے ہیں ہمیں وہ یہ انسان بھی نہیں سمجھتے تھے ہمیں ہمیں ہمارے ساتھ ہمیں روٹی نہیں کھانے دیتے تھے ہمیں پانی بھی نہیں پینے دیتے تھے وہ ہمیں اچھوط سمجھتے تھے مسلمانوں کو محول ایسا تھا کہ وہ مسلمانوں کی زندگی بیکار ہو چکی تھی یہ رویہ اسی وقت قائم ہوا تھا جب پاکستان کا اعلان ہوا یا پہلے بھی ایسا ہی ہوتا پہلے سے یہ بات چلی آ رہی تھی تو اس وقت زیادہ ایس کا ظاہر ہو گیا تھا جب پاکستان بنا تو وہ مسلمانوں کے دوسمر بن گئے تھے ہجرت کے سفر میں لوگوں پر کیا بیٹی کیا مظالم اس وقت کے سفر میں لوگوں کے طرف یہ بیٹی ہے کہ وہ ہمیں نے ہمیں بچا دیا پاکستان کی ملیٹری لاریاں لے کے بسیں لے پھوجی تو وہاں ہمیں نکال کر لائی ہے یہ اللہ نے خاص اللہ کا کرم ہوا ہے ہماری زندگی اللہ نے محفوظ رکھی ہماری زندگی بقایا تھی ہم پاکستان میں آگئے ورنہ انہوں نے ہمارے ساتھ پاکستان بننے کے بعد کبھی اپنے علاقوں میں دوبارہ گئے آپ میرے والد صاحب مولانا حالی کے دوست تھے تو وہاں اکھٹے جمعہ پڑھا کرتے تو میں وہاں جا کر مولانا حالی مزار پہ دعا بھی مانگتا ہوں بولشا خلد در کے مزار پہ بابا جی اس خاص واقعہ جو آپ کو اس حوالے دیکھو ہمارے ایسے ایسے دوست بھی تھے وہاں چودھری چندگی رام تھا وہ ہندو تھا تو وہ گوش ہم اکھٹے کھاتے تھے وہ ہندو کو پتہ نہیں لگ جیسا تھا تو ہمیں یہ باتیں یاد آتی ہیں کہ ہمارے دیکھو ہمارے چندگی رام تھا ہمیں چھپ کر یہ مرکہ جو ہے جبا کر لیتے جبا کر پھر پکاتے تھے چندگی رام کی بی بی جو ہے وہ تو رام 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 کرتے تھے تو ہم الگ چھپ کر پکاتے پھر تو یہ دو مختلف باتیں ہوئیں کیا میں پاکستان کے بعد ان کے روئیے انہی دوستوں کے بدلے یا ویسے ہی رہے نہیں پاکستان بننے کے بعد اعلان کے سخت ہوگیا وہی دوست سخت ہوگیا سب سخت سخت پہ آگئے جب پاکستان مسلمان کو دیکھنا وہ پسند نہیں کرتے تھے اس کی بجے تھی یہ تو ملک تقسیم کر لیا یہ تو اپنا الگ بن گئے ہیں یہ الگ حصہ لے رہے ہیں وہ ان کو یہ نفسیاتی طور پر ان کو دکھ ہو رہا تھا وہ ہمیں دیکھنا پسند نہیں یہ صرف رویہ سخت نہیں ہوا یہ بہلے بتایا چکے ہیں کہ ہم تو بڑی مشکل سے جان بچا کے آئے اگر وہ پاکستان آرمی نہ آتی تو ہم اردگرد کے ان کے ہاں بھی یہ تو بچ گئے اللہ کا شکر ہے لیکن ان کے اردگرد کے جو بستیاں اور آبادیاں تھیں وہاں لوگ مارے گئے اور کسرت سے مارے گئے بے گناہ شہید کیے گئے ملٹری جو آتی تھی جس طرح انہیں بتایا اور وہ تین تین موچے لگا کے ٹرین ان کو لاتی تھی تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس سے پہلے کتنی ٹرین ہیں کہ جو ساری مسلمان آ رہے تھے تو ان کو شہید کر دیا گیا خون سے لطپت یہاں آتی تھی تو وہ مظالم جو ان کی ایک الگ تاریخ ہے بابا جی تو اللہ کا شکر ہے کہ اپنے علاقے سے بچ کے آ گئے ورنہ جو ہوا ہے اس کی تو کہانی تاریخ ہے اور کہانی بلکل موجود ہے شخص آزادی کا مفہوم کیا ہے نماز روزہ تو ہندوستان کے مسلمان بھی ادا کرتے ہیں اسی طرح حج عمرہ انہیں بھی اسی طرح کی آزادی میسر ہے تو آزادی کا یہ مفہوم بنیادی طور پر کیا واضح کرتے ہیں ہم نے کس مقصد کے لئے آزادی آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں نے جس طرح کی سوچ یا جیسا طریق زندگی مسلط کر رکھا ہو سب پہ اس تسلط کے بجائے اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے اور سچائی کی تلاش کرتا ہے تو سب سے پہلی بڑی آزادی تو یہ ہے کہ سچائی تک رسائی ہو اور اگر یہ آپ ساری دنیا کی تاریخ اگر دیکھ لیں تو یورپ میں بھی یہ رہا ہے اس ساری دنیا میں بھی کہ انہوں نے جو کچھ عقیدہ جو کچھ بائبل پر مبنی تھا اور کچھ نہیں تھا اپنا منگھڑت تھا وہ سارا دین کے نام پہ انہوں نے پھیلا رکھا تھا اور اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا اپنی تفتیش اور جستجو اور تحقیق کی وجہ سے تو اس میں مظالم ڈھائے جاتے تھے تو اصل آزادی یہ ہے کہ انسان کی سوچ بھی آزاد ہو حقائق کی تلاش کرنے میں وہ آزاد ہو سچائی کو اختیار کرنے میں آزاد ہو اور سچائی کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے میں آخاز ہو پھر یہ دوسری بات ہے اس کے بعد کہ آزادی کا یہ مطلب ہے کہ سب کے حقوق ایک جیسے ہوں اس میں اب جیسے ہندووں میں یہاں تھا اگر ہندو یہ کہیں کہ ہم منحس القوم آزاد ہو گئے تو شاید ٹھیک ہوگا لیکن ہندووں کے نیچلے طبقوں میں آج بھی آزادی نہیں نہ وہ اپنی سوچ سوچ سکتے ہیں نہ ان کے حقوق ہیں نہ اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکتے ہیں انصاف تک رسائی بھی ممکن نہیں اور اگر ان میں سے کوئی آدمی ان چیزوں کے چیلنج کرتا ہو تو اسے عذاب کا مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے سب سے بڑی آزادی تو یہ ہے اور ہم یہی چاہتے تھے مسلمان جس آزادی کی جو جو کر رہے تھے وہ یہ نہیں تھی کہ صرف اتنا انگریز کی حکومت چلی جائے اور ہمارے اپنے انگریزوں جیسے اور حکمران آ جائیں یہ مقصود نہیں تھا بلکہ مقصود یہ تھا کہ انسان کا شرف اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے اس کے حقوق سب کے اندر مساوات جتنے مواقع موجود ہیں وہ سب کے لیے ایک جیسے مہیا ہوں سب کو تگو دو کی آزادی ہو یہ آزادی اور یہ آزادی لا الہ الا اللہ کے تحتی ہو سکتی تھی اسی کو وہ چاہتے تھے اور اسی کے لیے اکٹ ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ کوئی انسان اپنی خدای یا خدای جیسے تسلط کی بات نہ کرے اگر کوئی آدمی اسی طرح کی ساری جو اقتدار مانگتا ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے کہ میری بات مانی جائے میرے پیچھے چلے جائے میری خدمت ہوتی رہے میرے مفادات کا یہی تحفظ ہوتا رہے تو یہ اس لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے تو اسی یہی آزادی تھی کہ سچائی تک رسائی ہو سچائی کو قبول کرنے کی آزادی ہو سچائی کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہو اور یہ سچائی کے سب ایک آدم کی اولاد ہیں اس سچائی کے مطابق سب کے حقوق میں ساوئی ہو اسلام کے نظام کا کوئی تصور تھا موجود یا ہم اسلام کا جو قانون ہوگا ہم اس کو نافذ کریں دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم بالکل غیر جانبداری سے انسانی تاریخ کا بطالہ کریں تو خوبصورت ترین دور انسانیت کے لئے جس میں سب کو عدل بھی میسر تھا سب کے دیکھ بھال بھی ہوتی تھی سب کے حقوق بھی محفوظ تھے اگر ایسا کوئی دور آیا ہے اس دنیا میں کسی نے قائم کیا ہے تو وہ انبیاء کے ذریعے سے قائم کردہ سوسائٹیوں میں اور سب سے زیادہ نمائی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ نظام ہے آپ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ یونان کی تاریخ دیکھ لیں رومہ کی تاریخ دیکھ لیں رومن لامے یا یونانی لامے بھی جو اصل پاشندے تھے روم کے اور یونان کے جن کو انہوں نے اکنالج کر لیا باہر سے جن کو لایا گیا وہاں ان کی حصیت یہی تھی کہ ان سے اگر تفریح لینی ہے تو کسی ارینہ میں ڈال دو اور جانوروں سے شیروں کے ساتھ اور ریچوں کے ساتھ ان کی لڑائی کرواؤ اور ہمیں لذت بلے گی انسان تو یہ تھا خود رومن قانون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحصت سے ترہ سا قبل جس کو کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا وہ قانون مرتب کیا گیا جسٹینی انلا تو اس میں خود اپنی عورتوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں تھا ان کی رومن عورتوں کو بھی کہ وہ کوئی چیز اون کر سکیں وہ تو خود پراپرٹی تھی نہ وہ تجارت کر سکتی تھی نہ ان کے الگ کوئی حقوق تھے معاشی طور پر خاص طور پر چیزوں کو اون کرنے کے خریدنے کے بیچنے کے کچھ بھی نہیں تھا اس کے بھی المقابل آپ اسلام کو دیکھیں کہ سنہری ترین دور انسانی اقدار کے حوالے سے سنہری ترین دور پوری انسانی تاریخ کا وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور جس کو انصاف پسند غیر مسلم ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے رہے ہیں مسلمان یہی چاہتے تھے وہ زمانے میں چھوٹی موٹی بات یہ کہتی تھی کہ کس کا دور آئے گا کہ جو ہی آئے گا جو حضرت عمر جس طرح حضرت عمر کا تھا جس طرح ان کے پیچھے چلنے والوں یہ آئیریل تھے ہمارے اور جب وہ کہتے تھے ہمیں آزادی ملے گی اپنے مطابق اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہی بقصود تھا کہ بھی وہ دور جس میں حکمران سب سے پہلے انصاف کے پرے میں خود کو رکھتا ہے تولتا ہے کہ جیسا دوسروں کو عام آدمیوں کو ملنا ہے ویسے ہی مجھے ملے اس سے زیادہ نہ ملے جیسے حضرت عمر نے انکار کر دیا کہ کسی اور نے دعوت دی کہ کہت کا زمانہ ہے کمزور ہو گئے عمیر المومنین چہرے سے لگتا ہے کہ فاقہ زدہ ہیں تو کسی نے کھانے کے لیے کوئی اچھا کھانا پیش کر دیا تو حضرت عمر نے کہا نہیں یہ میری ریاہ میں سے ہر آدمی کو میسر نہیں اس لئے میں نہیں کھاؤں گا اس طرح کا انصافی آئیڈیا لے ہم سلمانوں کے اور اسی طرح کی زندگی گزارنا چاہتے تھے اور حضرت عمر کے دور کی مثال بننے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس وقت کے غیر مسلم ہونے انکلوڈنگ گاندھی جی یہی کہا کہ جی مثالی دور تو وہی ہے جو حضرت عمر کا تھا اور اسی کو اپنا نشاتے تھے شاکس صاحب علامہ اقبال کی شائری اور ان کے فکر نے مسلمانہ نے ہند اور خاص طور پر نوجوانوں کو بڑا متاثر کیا تحریک پیدا کی ان کی شائری نے تو تحریک پاکستان میں ان کی شائری کا کردار کیا رہا یا اس دور کے مسلمانوں میں ان کی شائری نے کس قسم کی روح پھونکی علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ یہ اللہ تعالی سے شدید اور حضور اقدس علیہ السلام سے شدید محبت کرنے والے انسان تھے جیسے کہ ان کی پوری شائری میں یہ جھلتا ہے اور اللہ تعالی نے ایک موجزانہ طرز کلام ان کو عطا کیا تھا اور انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو کھپایا اور کھپایا وہی بات ہے کہ وہ عالم اسلام کو ایک مجموعے کی نظر سے دیکھتے تھے اور اسلامی قومیت کی جب وہ بات کرتے تھے تو وہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کے مسلمان کی بات کر رہے ہوتے تھے وہ مسلمانوں کی نشت سانیاں کی شدید تڑپ اپنے اندر رکھتے تھے مسلمانوں کے اروج کا زمانہ وہ ان کو تڑپاتا رہتا تھا اور مسلمانوں کی کمزوریاں اور نالائکیاں ان کو پریشان رکھتی تھیں اور وہ چاہتے یہ تھے کہ وہ دور اور وہ مسخہ جسے استعمال کر کے مسلمانوں نے یہ اروج پایا تھا اے کاش دوبارہ وہ چیزیں زندہ ہوں اور آج کا مسلمان بھی وہی اروج وہی عزت وہی وقار دنیا میں دیکھے اب یہ ساری شاعری ان کی قومیت کی بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشم کہ ہمارا یہ ڈھب نہیں ہے ہم اور طرح کے لوگ ہیں آسائشیں آرام اور اس سے زندگی میں تساہل جب اس کی بات ہو تو وہ کہتے ہیں تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یعنی وہ فقر وہ درویشی اور اس دنیا کے معاملات سے نکل کر اوپر اٹھنا مسلمان نوجوانوں کو اسی طرح اپنی تمام شاعری جو بڑے بڑے موضوعات تھے جس کی وجہ سے مسلمان قوم پوری دنیا میں نیچے گر رہی تھی وہ ان مسائل کو چھیڑتے ہیں اور مسلمانوں میں جیسے آپ بات کر رہے ہیں قومیت کی ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ بد کے طرح شید ہے ہم لوگ جو ہیں ہم کیونکہ یہ لڑائی جو ہو رہی تھی ساری اس میں دوسری طرف جو نکتہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ یہ تقسیم ہم تو ایک قوم ہیں اور اس کی بنیاد وہ یہ کہتا دلیل یہ تھی کہ ہم ایک وطن میں رہتے ہیں شیخ صاحب آپ کی بات پہ ہم دوبارہ آتے ہیں وقت ہوئے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید مہمانوں کی طرف چلتے ہیں شیخ صاحب تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے اس سارے دور میں علماء کا کیا کردار رہا اور اس میں کچھ خاندان خاص طور پر غزنوی خاندان اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر لوگ اس میں شریک رہے اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالو یہ اصل میں تحریک پاکستان جیسے کہتے ہیں ایک تو آپ مجموعی حیثیت سے بات کریں اگر آزادی کی تحریک کی تو اس میں تو دوسرے لوگ شریک تھے تحریک پاکستان تو سراسر علماء کا فیض ہے حضرت شاہب علی اللہ رحمت اللہ علیہ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف ایک عالم نہیں ہے بلکہ بہت دور اندیش مفقر ہے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں جو نساب رائج ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو پیدا نہیں کر رہے ہم تربیت نہیں دے رہے جیسے ہمیں چاہیے تو انہوں نے اس میں تبدیلیاں کی جب دیکھا کہ یہاں مسلمانوں کی سلطنت کو خطرات لاحق ہیں اور مسلمان خود اپنا تحفظ کرنے کے قابل نہیں رہے تو انہوں نے باہر سے مسلمان حکمرانوں کو بلایا اور انہوں سے بات کی کہ یہاں مسلمانوں کی سلطنت کا تحفظ کیا جائے اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی آزادی اور مسلمانوں کی سلطنت کا قیام جہاں ممکن ہو برے صغیر کے اندر جس جی جگہ ممکن ہو یہ سراسر شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے فرزندان اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھیوں ان کی سوچتی پہلی شاہ شہید نے جس طرح سے آگے بڑھایا شاہ صاحب کے افکار کو شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کے افکار کو تو اس میں آپ کو دو تین باتیں بڑی نمائی لگتی ایک تو یہ ہے کہ وہ باہر سے آکے مسلط ہونے والوں سے آزادی چاہتے ہیں خود پاک اس برے صغیر کے اندر ایسے لوگ غیر مسلم جو ظلم و ستم کی نئی مثالیں قائم کر رہے تھے اور خاص طور پر سکھوں کے حوالے سے جو مسلمان اکثریت کے علاقے میں مسلط ہو گئے اور مسلط ہو گئے یہاں ایک طوفان فساد کڑا کر دیا مسجدوں تک کی تہوین ہوتی رہی انسانی اقدار کی تہوین ہوتی رہی تو وہ ان کے خلاف اور ان کا جو نقشہ بنتا ہے مجاہدین کا وہ یہی بنتا ہے کہ وہ مسلمان اکثریت کے جو علاقے ہیں وہاں وہ چاہتے ہیں کہ آغاز ہو اسلامی سلطنت کے قیام کرنے پھر اس کے بعد آپ اگر دیکھیں اپنے خاندان غزنویہ کا نام لیا تو سچی بات یہ ہے کہ یہ خاندان غزنویہ بھی اسی تاریخ ولی اللہ اس کے حصہ ہے اور خوبصورت مثال ہے یہ اللہ نے دیکھئے وہی بات جو سید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وطن امپورٹنٹ نہیں ہے اصل اہمیت نکتہ نظر کو اور ایمان کو ہے تو سید اللہ غزنویہ جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں وطن اور اسلام مل جاتے ہیں تو دونوں کی اہمیت نکتہ نظر کی مطابق ایک وطن ہونا چاہیے یہ اصل بات ہے تو سید اللہ غزنویہ اللہ الرحمہ وہ آئے اس سے آئے آفغانستان سے آئے وہ زمانے میں یہ مسلمانوں کا یہ علاقہ جو ہے یہ سارا حقیقت میں دیکھا جائے تو صدیوں سے کبھی آزاد ہے لیکن اکثر حصہ وہ آفغانستان کے ساتھ زڑا ہوا ہے ان کی حقوبت کے ساتھ وہ تشریف لائے ان کی بابستگی اسی سے اسی خانوادے سے وہی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے خانوادے سے پھر جو علماء نے خاص بات کی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی نشہ تسانیہ میں ہو مسلمانوں کو الگ وطن بھی ملے مسلمان آزاد بھی ہوں اور آزاد صرف انگریز سے نہ ہوں بلکہ جہاں ان کی اکثریت ہے وہاں دوسری بھی قوت ہیں جو اقلیت میں ہے اور ان کو غلام بنانے بطلی ہوں ان سے بھی آزاد ہوں تو حقیقت میں اس ساری تحریک کی جو امامت ہے وہ تو انہی لوگ کے آدمت اور یہ تحریک ایک بہت بڑی تحریک تھی اکیلی آزادی کی تحریک سے اس لیے کہ اس میں یہ ساری باتیں جو میں نے ارز کی ہیں یہ اس میں شامل تھی تو غزنبی خاندان نے جہاد میں بھی سالیا غزنبی خاندان میں تعلیم کو عام کرنے میں بھی سالیا سارے خاندان اس زمانے میں غزنبی خاندان اور جو اس وقت کے خانواہ دیتے ہیں ان سب نے علماء نے اور ان علماء نے مدارس بھی قائم کیے لوگوں کی تربیت کا احتمام کیا تو یہ ایک یعنی ایسی تحریک تھی جس کے بہت سارے پہلو تھے صرف آزادی کی بات نہیں تھی تو یہ حقیقت اگر دیکھی جائے بلکہ کسی نے یہ بھی بری خوبصورت بات کی کہ اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تربیت کے لیے اور تعلیم کے لیے مدارس کہاں قائم ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ایک خط بنتا ہے کہ جہاں مجاہدین خصوصاً سیدہ احمد شہید بریلوی علیہ الرحمہ اور اسماعیل شہید علیہ الرحمہ اور ان کے ساتھی جہاں جہاں سے گزرے ہیں وہی خط ہے جس کو آپ ملاتے جائیں تو بڑے بڑے ادارے وجود میں بڑے بڑے ادارے وجود میں آتے گئے اور وہ سامنے آ گئے اور یہ بھی آزادی کی ترب جو ہے وہ بھی انہی لوگوں کا فیض تھا مسلمانوں کی شناخت کہ ہم مختلف ہیں اور ہم کسی سے کم نہیں بلکہ ہم امامت کا حق رکھتے ہیں ہماری ویلیوز ایسی ہے انسانیت کی بھلائی کی جو کمیٹمنٹ مسلمانوں میں کسی اور میں نہیں ہے اور انسانیت کی بھلائی کی بات ہے ایک منٹ کے لئے اسلام انسانیت کی بھلائی کی بات ہے کسی ایک مذہب کی بات نہیں ہے جو ہم میں ہے کسی اور میں نہیں یہ ساری بات انہی علماء کا فیض تھا اور اسی سے لیا ہے اور علامہ اقبال جیسے کہ سید صاحب نے فرمایا واللہ اور اس کے رسول کی ساتھ مفشدیت محبت کرنے والے انہی علماء کے خوش اچین تھے یہی تھے مربی سارے اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا اور حقیقت میں ان علماء کی جو تحریک تھی اس کا ہی ایک آف شوٹ جا اس کا ایک محض تھا جو قائد عظم نے سنبھالا اور پاکستان بنا کے دیا اور اس کی تربیت اور پاکستان کے اندر جو زندگی کا تحریک ہے اس کو کیسے درست کرنا چاہیے تو بجائے اس کے کہ ہم فرقوں میں بڑھ جائیں علماء بدکی سبتی سے ان کا تو اصل فرض یہ تھا کہ قائد عظم علی الرحمہ نے اپنی خوبصورت تغدو سے جو ملک لے کے ہمیں دیا تھا اس کی تعمیر اور اس کے اندر جو معاشرہ ہے اس کی تعمیر اسی تصور کے مطابق ان علماء کو مل کے کرنی چاہیے جو تصور شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے دیا اور جو فرقوں کو چھوڑیے جو علماء حق ہیں ان سب نے جس کو آگے بڑھایا ہے یہی ہمیں کرنا چاہیے اب بھی بابا جی آپ نے ہجرت کی پاکستان تشریف لائے اس وقت کے مظالم آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے خود سہے آج اگر پاکستان قربانی مانگے تو آج انہی جذبات کے ساتھ آپ دوبارہ تیار ہوں گے قربانی دینے کے لئے اگر کوئی ہماری قربانی مانگے ہم آگے مرنے کے لئے تیار ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو ہم بھی نہیں پاکستان سے ہماری زندگی ہے ہمارے بچوں کی زندگی ہے ہمارے نسلوں کی زندگی ہے ہمارا پورے دنیا کے مسلمانوں کی زندگی پاکستان ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کی زندگی پاکستان ہے بڑی خوبصورت بات کی بابا جی نے سید صاحب میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں آپ شاعر سے اتفاق کرتے ہیں آپ نے جو سوال مجھ سے کیا ہے جو جواب انہوں نے دیا اصل جواب تو میرا وہی ہے کہ یہ سبز ہمارا جھنڈا ہے یہ سرزمین ہماری سرزمین ہے یہاں پر ہمارے قوانین ہیں یہاں پر جو یہ بات کہہ رہے ہیں ہم اچھوت نہیں ہیں ہم غلام نہیں ہیں کوئی ہمیں اپنے اندر ضم کر کے ہمارے وجود کو ختم نہیں کرنا چاہتا ہے جیسے کہ بہارت کی سرزمین پر مختلف مذاہب اپنا وجود کھو چکے ہیں آپ کو پتہ ہے نا بدھ مت جین مت یہ وہاں کی غالب تحذیبیں غالب مذہب اور حکمرانی بڑا بڑے عرصے لمبی کر چکے ہیں لیکن آج ان مذاہب کے نام و نشان وہاں نہیں ہیں کیونکہ ایک منصوبے کے تحت انہیں ختم کر دیا گیا اس وقت جو مسلمان وہاں پر ہیں ان کے خلاف ایسے منصوبے ہیں کہ یہ اپنی identity آہستہ آہستہ اپنا نظریہ اپنا فکر کھو کے ہمارے اندر گم ہو جائیں سب منصوبہ بندی ان کے خلاف ختم ہو جائے گجرات میں وہ منصوبے ایسے ہیں کہ جسمانی وجود بھی ختم ہو جائے جو کچھ گجرات میں پچھلے سالوں میں ہوا ہے تو اصل جواب تو یہی ہے یہ شعر اس صورت میں اس سے اتفاق ہے کہ یہ اگر ایک اصلاح کے لیے ہو یہ بہتری کے لیے ہو کہ ہم جو کچھ چاہتے تھے یہ پوری طرح اس خواب کی تعبیر نہیں ہے ہمیں ابھی اور آگے بڑھنا ہے اگر یہ کوئی اس قسم کی تنقید نہ ہو کہ بھئی یہ کیوں بنا یا اس کو وجود میں نہیں آنا چاہیے تھا اگر ایسی تنقید نہ ہو بہتری کے لیے ہو تو پھر خامیوں پر نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے اگر معاون ثابت ہے آگے بڑھنے کے لیے معاون کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ بہرحال اس میں اصلاح کی تو بہت بڑی گنجائش ہے یہ تو بات سچ ہے یہ تو حقائق سے نظر چورانا ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ جو کچھ تھا سر کچھ ہو گیا جو باتیں ہم نے وہاں کی تھی سچی بات یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اگر ہم حقائق بیان کریں تو اس کا نفاذ پاکستان میں نہیں ہوا ساٹھ پیسٹھ ساٹھ سال ہو چکے ہیں لوگ منتظر ہیں منتظر ہیں کہ ان چیزوں کا نفاذ ہو یہ تو نہیں ہے کہ ہم گندگیاں ناپاکیاں اکٹھی کر کے ایک خطہ زمین میں رکھیں یعنی چوری ڈکیتی رشوت اور اس طرح کی دوسری چیزیں اور نام اس کا پاکستان رکھ دیں تو صرف نام رکھنے ہی سے وہ چیز پاکستان بن جائے گی یا اسلامی بن جائے گی کیونکہ کسی بدکدے کی دیوار پر حرم کا لفظ لکھ دیا جائے تو وہ بدکدہ بیت اللہ تو نہیں بن سکتا ہے تو اس لیے اصل بات تو یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر ابھی باقی ہے لیکن اس کا پہلا قدم یہی تھا کہ ایک چیز تو ہو ہم ایک مرحلہ عبور کر چکے ہیں اور دوسرے کی طرف ہمیں تن دہی کے ساتھ بڑھنا چاہیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ ابھی بہت سے خواب شرمندہ تعبیر ہونا باقی ہیں بہت شکریہ سید صاحب آپ تشریف لائے شاک صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے بابا جی آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا ناظرین اکرام آپ نے مہمانوں کی گفتگو سنی یقیناً بہت ساری باتیں ایسی ہوئیں جن سے ہمارے علم میں آپ کے علم میں اضافہ ہوا پاکستان ہمارا گھر ہے اور گھر کی حفاظت کرنا اس کی طرف اٹھتی میلی آنکھ کو پھوڑ دینا بھی اس کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک چلے جانا بھی وطن سے محبت کی علامتیں ہیں ہمیں اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے احمد ندیم قاسمی نے بڑے خوبصورت اشار یہاں پر فرمائے ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خزان کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو خدا کرے نہ کبھی خم سر وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ حصال نہ ہو ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا عوج کمال کوئی ملول نہ ہو کوئی خستحال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کی پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان زندہ باد اللہ حافظ و ناصر موسیقی 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 بیغام ٹی وی